اسلام علیکم صافی نیوز میں خوش آمدے چار اہم خبریں آپ کے ساتھ سعودی عرب سے کور کریں گے آپ کو بتاتے چلے کہ کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ کی جانب سے خبر شامل ہے وزارت صحت کی جانب سے اس کے علاوہ تاشیر زیارہ شخصیہ کے حوالے سے ریال ریٹ پاکستان کے لیے اور آخر میں آپ سب پر میرا ایک چھوٹا سا خدمت ہے ہو سکے تو آخری والا جو حصہ ہے ویڈیو کا وہ ضرور دیکھ لینا بنا ٹائم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب پہلا خبر مطار ملک خالد ملک عبدالعزیز عدولی یعنی کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ جدہ کی جانب سے ہے انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اگلے تین دن تک اگر آپ کی بھی فلائٹ ہے تو فلائٹ سے پہلے اسے ضرور کنفرم کریں اور یہ نوٹس اس لیے جاری ہوا ہے کیونکہ موسم غیر یقینی ہے بارش کا اندیشہ ہے اس لیے کبھی بھی آپ کی جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ ائرپورٹ میں جانے سے پہلے اپنے فلائٹ کو ضرور کنفرم کریں کہ آیا وہ کینسل ہوا ہے کی نہیں اور میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ جدہ میں نہیں بھی ہے کسی اور شہر میں ہے اور موسم غیر یقینی ہے اور آپ کی بھی فلائٹ ہوتی ہے تو اس کو پہلے ائرپورٹ جانے سے پہلے کنفرم ضرور کیا کریں جس ایجنسی سے اپنے ٹکٹ لیا ہوا ہوگا اس سے رابطہ کیا کریں ان کو کہے کہ بھائی فلائٹ کینسل وغیرہ تو نہیں ہوا ہے تو وہ کن خبرتہ بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر سعودی وزارت سیحر کی جانب سے ہے ڈاکٹر محمد الابدالی نے کہا ہے کہ موسمی انفلوینزا سب کو لازمی لگوانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دو سال کے مقابلے اس سال جو انفلوینزا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور اگر آپ ویکسین لگواتے ہیں تو اسی فیصد تک جو ہے وہ آپ کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے چار قسم کے افراد کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے موسمی انفلوینزا ویکس جو ہے وہ ضرور لگوائی جن میں پانچ برس سے کم عمر کے بچے شامل ہے متعدد امراض کا شکار اور معمر افراد اس وائرس کا جل شکار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ موسمی انفلوینزا وہ ضرور لگوائے تو یہ دوسرا خبر تھا بڑھتے ہیں تیسرے خبر کی جانب تیسرا خبر جو ہے وہ تاشیرہ زیارہ الشخصیہ یعنی فرسنل ویزٹ ویزا جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کوئی بھی سعودی آپ پرسنل ویزٹ ویزا مطلب ن نکلوا سکتا ہے کسی بھی عزیز کو وہ سعودی عرب بلا سکتے ہیں اس میں یہ تک کہ بھائی یہ ویزا کتنی دن کیلئے جاری ہوگا تو اس ٹیم میں یہ خبر نہیں آیا تھا لیکن اب پینلی یہاں پر یہ خبر آ چکا ہے سنگل انٹری ویزا جو ہے تاشیرہ زیارہ شخصیہ یعنی فرسنل ویزا جو ہے وہ نائنٹی ڈیز یعنی تین ماہ کے لیے جاری ہوگا اور جو ملٹیفل ویزا ہے وہ ایک سال کے لیے جاری ہوگا جس پر مطلب تین ماہ تک جو ہے وہ سٹ کیا جا سکے گا تین ماہ کے بعد ایک سٹری انٹری پیملی ویزا کی طرح ہوگا تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو جو سعودی ہو قومت نے سعودیوں کے لیے فرسنل ویزا کا اعلان کیا تھا وہ ایک سال کا بھی جاری کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی بھی کوئی اچھا سعودی ہے اور آپ اس سے اپنا اپنے لیے یہ ویزا نکلوانا چاہتے ہیں تو ضرور نکلوائے ایک سال کا ویزا ہے لیکن فیس کا ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ فیس اس کا کتنا ہوگا تو ایک خبر یہ تا ب� خبر کی جانب جو پاکستان کیلئے ریال ریٹ ہے اس وقت اگر ایک سعودی ریال ریٹ کو پاکستانی روپیوں میں دیکھا جائے تو بنتے ہیں ان ساٹھ روپے تریانمے فیسے لیکن اگر تمام تر بینکوں کا دیکھا جائے تو جو پوری بینک الجزیرہ ہے وہ اٹھاون روپے پیچھتر پیسے ایکسٹینج ریٹ دے رہے ہیں اسی طرح اسٹی سی پہ اٹھاون روپے چیالیس پیسے تہویل الرجی الرجی بینک اٹھاون روپے اٹھانمے فیسے و مانی گرام ان ساٹھ روپے پینتیس پیسے تیلی منی اے ان بی سے اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو اٹھاون روپے نبے فیسے ایکسٹینج ریٹ ملے گا فیس ان کا پندر ریال ہے تو یہ تیس سعودی عرب سے چار اہم خبریں لیکن آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی خدمت چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس بیچنے کی گاڑی ہے ایلان ترہ ایکسینٹ نیسان سنی کلولا وغیرہ اس طرح کی جو چودہ پندرہ مارڈل یا پھر تی ربار مارڈل اس طرح کا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنے کو ایک گاڑی لینا ہے جو تھوڑی سی سستی سی ہو اس کے علاوہ ہو سکے تو کمنٹ میں گاڑی کی تصویریں اور ہو سکے تو قیمت ضرور لے کے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے اگر ہمیں پسند آیا تو یہ میرا ایک چوٹا سا خدمت ہے آپ سب کی اوپر امید ہے آپ سب ضرور کریں گے اور ہاں گاڑی جو ہے وہ ریاض سٹی میں ہی چاہیے بارحال ویڈیو دیکھ کیا گا اللہ حافظ